بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانی دک تکلیفیں فتم کرتی اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اللہ پاک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دیں اسی کے ساتھ آج جن میں آپ کے ساتھ جن نبی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی آرہا اور بہت ہی امدہ جیسا کہ میں نے آپ کو بہت سے نبیوں کے بارے میں معلومات دی تمام نبی حضرت آدم نے اسلام سے لے کر جو نبی ہیں ان سب کی معلومات آپ تک پنچائی امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام معلومات اچھی لگی ہوگی اور اس بات کی بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ تمام معلومات لوگوں تک پنچائی ہوگی بہت معلومات پنچانے کا مقصد آپ تک تھا اور اب آپ کا جو مقصد ہوگا وہ لوگوں تک پنچانے کا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور ہمت دیں آج جن حضرت کا ذکر کیا جا رہا ہے حضرت زکریہ اور حضرت یحیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جائے گا حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی چار صورتوں میں آیا حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا نام آیاشا ایک روایت میں آیشا ایک روایت میں آیش اور ایک روایت میں آیاشا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ اور سے سننے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ بڑے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے سال بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی تیرہ صورتوں میں آیا بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے کون سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت سے سرفراز کر دیا تھا حضرت یحیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی مشہور مقام کے مطابق وادی بیتر الحم میں قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا چھبیس مرتبہ اور چھبیس ہی جگہ پر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب اور کنایت کیا تھی کیا ہے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کتنی اور کس کس جگہ پر آیا دو لقب ہیں مسیح اور عبداللہ مسیح گیارہ جگہ اور عبداللہ ایک جگہ استعمال ہوا اور کنایت ابن مریم تئیس جگہ استعمال ہوا یعنی حضرت ابن مریم کے ساتھ ان کا طلب تئیس جگہ استعمال کیا گیا وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حالت شیخ واری میں گفتگو کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے تب انہوں نے گفتگو کی اپنی والدہ کی پاک تامنی بھی ثابت کی انجیل کس رسول پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی مسیح اللہ کس کا لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح اللہ لقب ہے قرآن کریم میں کتنی مسلم عورتوں کے نام آئے حضرت مریم علیہ السلام کا نام صرف آیا اور کسی خاتون کا نام نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوارین کی تعداد کتی تھی بارہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے تو کہاں اتریں گے قیامت کے قریب دمشق کی مسجد جامعہ مسجد کے منار بیزرہ بھر ایک بہت ہی زبردست قسم کی معلومات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے کتنے سال تک زندہ رہیں گے اور ان کا مدفن کہاں ہوگا ایک قول کے مطابق پنتانیس سال تک زندہ رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزہ مبارک میں ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے مجھے اللہ پاک نے یہ شرح یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ لوگوں کو نبیوں کی معلومات پیش کروں مجھے تہدیل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہے کہ میں کم از کم اگر میری جتنی بھی سسکرائبر ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں لیکن میں نے اپنا کوشش کی ہے کہ اپنے رب کا نام آپ لوگوں تک پنچانے کی اب آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ کس حد تک میرے رب کو یاد کرتے ہو میرے رب کا نام میرے رب کا علم لوگوں تک پنچاتے ہو اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا چینل کو سسکرائب کنا نہ بھولئے گا لائک کریں کمٹس کریں شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہو اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میرے امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دوبتہ